امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص اداس بیٹھا تھا امام علی علیہ السلام اپنے مبارک قدم لے گی اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا کیوں اداس ہو اس نے کہا یا علی میرے حالات بد ہیں مجھ پہ اتنا کرد چڑ گیا ہے کہ میرا گھر سے نکلنا محال ہو گیا میری اولاد بیمار ہیں گھر میں کھانے کیلئے کچھ نہیں چاروں طرف سے پریشانیوں نے مجھے گھیرے میں لیے رکھا ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اپنے اللہ سے دعا مانگ اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا اس نے کہا یا علی میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں میری دعایں پوری نہیں ہوتی امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تمہاری دعاوں اور اللہ کے درمیان تمہارے گناہ حائل ہیں اور تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں اللہ کی دربار میں نہیں پہنچ دیں تو اس نے کہا یا علی میں کیا کروں امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسانوں کے لیے کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جاہے انسان کتنا بھی خطاکار ہو گناہکار ہو اس کی دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں اور نظیم راتوں میں سے ایک رات شبِ محراج کی ہے یاد رکھنا جو انسان شبِ محراج کی رات سات مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے محمد و آلِ محمد کے سطح کے اللہ سے جو دعا مانگے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا رد ہو جائے چاہے وہ صفاؤ مرواج اتنا سونا ہی کیوں نہ ہو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اچھا رشتہ نہیں ملتا اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانلے.com پہ آئیں شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لئے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لئے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربانلی جو گوگل پلے سٹور اور ایفون ایپ سٹور پہ موجود ہیں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے